اسلام علیکم اچھا ٹاپک کے نام ہے سیل بھالوجی جو کہ بہت آسان اور سیمپل سا ٹاپک ہے اسے ہم دیکھتے ہیں انٹروڈکشن کے کیسے سیل ڈسکور ہوا یہ سارا کا سارا جو ایکسپلینیشن ہے یہ آج کے ٹاپک میں ہوگا جیسے سیل بھالوجی میں اگر دیکھا رہے گے برانچ و بھالوجی جس میں ڈیلز کریں گے اور سٹڈی کریں گے سیل کے بارے میں اور سیل کے بارے میں یاد رکھیں گے سٹرکچرل اور فنکشل یونٹ ہے لائف کا یہ ایک ا ایسا سٹرکچر فنکشل یونٹ ہے کہ اگر اس کو کہا جائے سمولس یونٹ ڈیٹ کین کری آؤٹ آل ایکٹیویٹیس آو لائف زندگی کے ساری ایکٹیویٹیس کو پرفارم کرنے والا سب سے چھوٹا یونٹ ہے اس کو نام دیا جائے دیئرکولٹ سیل ہے آپ جو جاندار ہیں آپ ملٹی سیلولر ہیں اور ملٹی سیلولر میں اندر دیکھا جائے جو سب سے چھوٹا جو بلڈنگ یونٹ ہے جو بلڈنگ بلوک ہے وہ ہم سیل کو کہتے ہیں آپ یہ کہلیں کہ ایک پوری سیلولر آرگینیزم کا جو بلڈنگ بلوک ہے ہم اس کو نام دیتے ہیں دیئرکولٹ سیل ہے سب سے پہلے سیل کے اوپر تحقیق جس سینٹیس نے اس کا نام روبرٹ ہوک ہے یہ سیل کو ڈسکور کرنے والا سینٹیس ہے جس کو کہتے ہیں روبرٹ ہوک اس نے سارا کا سارا اپنا جو ورک ہے ریپورٹ کر کے بتایا ایک اپنی فیمس پبلیکیشن کے اندر اس کا نام مایکرو گرافی ہے یہ کیا اوبزور کرتے ہیں یہ کیا دیکھتے ہیں کیسے سیل کو ڈسکور کرتے ہیں اس نے سب سے پہلے پرپیر کیا اور سٹڈی کی ایک بریق سے تین سیکشن کور کے اندر ایک چھوٹا سا پیس لیا لکڑی کا اور اس کے تین سیکشن کے اوپر سٹڈی کیا ہے اور کام پر سٹڈی کر رہا ہے میٹ سیل ف میٹ کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کے نیچے اپنی ہی مایکروسکوپ کے نیچے ایک کور کے چھوٹے سی سلائس کا ایک اس نے سٹڈی کرنا سٹارٹ کیا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ جو کور کے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سمال کمپارٹمنٹس ہیں وہ جو ک کہ ہنی کومب ہے ایک شید کی مکی کا چھت ہے شید کی مکی کے چھتے کی طرح اس کے نیچے جو کمپارٹمنٹس ہیں چھوٹے چھوٹے جو ڈبے ہیں ان کمپارٹمنٹس کو نام دے دیا ہے ہیٹ ٹرمڈ کمپارٹمنٹ ٹو سیل اس نے اس کو نام دے دیا ہے دیرکولڈ سیل ہے اگر سیل کو دیکھا جائے اس کے پاس سینٹرل سپیس ہوتی ہے اور جو سینٹرل سپیس ہے اس کے ساتھ سے یہ باؤنڈڈڈ ہوتی ہے یہ بائی تھک وال اس سپیس کے اردگیر ایک موٹی سی دوار ہے اور سینٹر میں سپیس ہے اس نے ان کمپارٹمنٹ کو کیا نام دے دیا ہے دیرکولڈ سیل ہے اس کے بعد اگر دیکھا جائے ایک سینٹرل سپیس ہے جس نے دو لفظ گئے اور اس کے بعد یہ بھی چلتا ہوا یہ بھی آگے چلا گیا اور اگلا سینٹرل سا جائے گیا اس نے کہا کیا کہتا ہے سارے کے سارے زندہ جاندار اوریجی نیٹ ہوئے ہیں اور کنسسٹ ہوئے ہیں مطلب زندہ جاندار اگر دیکھا جائے وہ سیل سے اوریجی نیٹ ہوئے ہیں سیل سے نکلے ہیں اور سیل سے ہی بنے ہوتے ہیں اس کو اس انٹرل سا ہے ڈی لمرک ڈی لمرک نے کہا نو بڈی کا ہے ہے کسی بھی زندہ جاندار کی زندگی نہیں ہو سکتی اگر if it's content parts are not cellular tissue اگر وہ سیل سے نہیں مل کر بنا اس کی کوئی زندگی نہیں ہو سکتی زندگی کے لئے important کیا ہے وہ کس سے بناو cellular tissue سے مل کر بناو اس کے بعدک سینٹیس ہے جس کا نام روبرٹ براؤن اس نے بڑا کام کیا اس نے report کر کے بتایا کہ بھای سیل اندر سے خالی نہیں ہوتا ہے اس کے پاس نیوکلیس ہوتا ہے تو سینٹیس ہے جب اس کے پاس نیوکلیس ہوتا ہے تو نیوکلیس کو ڈسکور کرنے والے سینٹس کا نام کیا ہے روبرٹ براؤن ہے اس کے پاس جو سینٹس کا نام شوان اور شکلڈن ہے اور ان دونوں سینٹس نے مل کر بتایا کہ سیل ہیس تھری بیسک پارٹس تین بیسک پارٹس ہوتے ہیں ایک ہے نیوکلیس ایک ہے سائٹو پلازم ایک ہے پلازما ممرین اسی کے ساتھ جو پلانٹ سیل ہے اس کے پاس اڈیشنل تھک لیئر ہوتی ہے جس کو سیل وول کہتے ہیں تو اس کا مطلب تین بیسک پارٹ ہر سیل کے پاس ہوں گے نیوکلیس سائٹو پلازم اور پلازما ممرین ان تین بیسک ایلیمنٹ کو بتانے والے سینٹس کا نام کیا شوان اور شکلڈن ہے یہی وہ سینٹس ہے جنہیں بتایا کہ جتنے بھی زندہ جاندار ہے وہ سیل سے مل کر بنتے ہیں یہ بتانے والا جو سینٹس ہے اس کا نام شوان اور شکلڈن ہے اس کے بعد جو اگلا سینٹس ہے اس کا نام ہے رڈول ویرچو یہ بہت بڑا سینٹس ہے اس کو بڑی دفعہ مہار بھی پڑی ہے یہ ایک سینٹس ہے جس نے ایک ہائپوثیس پیش کی اور اس نے کہا اومنی سیلولہ ای سیلولہ لوگوں نے کہا بھائی جاند اس کا مطلب کیا ہے کہتا ہے مجھے نہیں پتا ہے بس یہ کہہ رہا ہوں اومنی سیلولہ ای سیلولہ بھائی جاند اس کا مطلب بتائیں کہتا ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اول سیلز ور فارمڈ سارے سیلز بنتے ہیں جتنے بھی پرانے سیلز ہیں وہ ڈوائیٹ ہوں گے تو آگے نئے سیلز بنتے ہیں اس کو میں جرماں لینڈویج میں بتا رہوں اومنی سیلولہ ای سیلولہ Esse concept ہے یہ بیوجینسی ہے اب بیوجینسی کا مطلب Robinsoniger زندہ جاندار سے زندہ جاندار کا بننا ایک سیل سے ایک نئے سیل کا بننا آپ کو پتاو مائم ٹوسیس میں کیا ہوتا ہے ایک سال سے دو سیل بنتے ہیں میوہم ٹوسس میں کیا ہوتا ہے دوائے د ہوگا تو نیốn سیل بنے گے زندہ جاندار زندہ جاندار سے باتے ہیں بایو جینیسس یہ ایک آسی کونسی کیا کہتا ہے karma اس کو بنتے ہیں اس کو باتے دے گیو جاندار سے جاندار پیدا ہوتے ہیں زندہ جاندار جو کہ عرائز ہوتے ہیں کام سے بے جاندار سے یہ کنسی بہتے دے گا ہے ن конечно ہے کہ بے جاندار سے زندہ جاندار نہیں بنتے اس کے خلاف تھا کنسیٹ بائیوجینیسیس جو کس نے کہا ریڈول ویچو نے کہ پہلے سیل سے نیسل بنتے ہیں اومنی سیلولا ای سیلولا اور یہ کس کو مانتا تھا بائیوجینیسیس کو ٹھیک ہے اب یہ کوئی لوگ نہیں مانتا کوئی لوگوں نے اس کو مانا نہیں اس کو مارا اس کو کٹ پڑی ٹھیک ہے اس کے بعد ایک سینٹس ہے جس کہنا لویس پاس ہے اس نے کہا ریڈول ویچو جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہتا ہے کہ زندہ جاندار سے زندہ جاندار بنتے ہیں مطلب سیل سے ایک نیا اثر بنتا ہے اس نے ایکسپیریمنٹ کیا اور پروو کیا ہائیپوٹسیز کو کس کی ہائیپوٹسیز ریڈول ویچو کی کیسے کہتا ہے جو مایکرو آرگنیزم ہے نا کوڈ بی فرم وہ فرمڈ ہوتے ہیں اونلی فرم پری اگزسٹنگ پہلے سے موجود اور وہ پہلے سے موجود کیا ہے بیٹا بکٹیریہ اور اگزیمپل دیدی بائنری فیشن تو آپ کو بائنری فیشن کے بارے پتا ہوگئے جتنے بھی بائنری فیشن ہوتی ہے بکٹیریہ جو پرفارم کرتے ہیں ایک بکٹیریہ ڈوائیڈ ہوتا تو آگے دو بکٹیریہ بن جاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے بکٹیریہ تھا آگے بکٹیریہ بنا تو اس کو کہتے ہیں بائنری فیشن اس کنسپ نے بتائے ہاں یہ ریالیٹی ہے جانداروں سے جاندار پیدا ہوتے ہیں سیل سے سیل بنتے ہیں نہ کہ بے جانداروں سے جاندار پیدا ہوتے ہیں that is the wrong کنسپ اگرس ویزمن ایک سائنٹیس اس نے بہت بڑا کام کیا آپ سے ایک چھوٹا سا کوئیسن ہے اور وہ میں خود ہی جواب دے دوں گا اگر آپ کو پتا ہوگا تو آپ مجھے کومنٹس کر سکتے ہیں جیسے ایک فور ایکزیمپل sperm اور اگر ملتا تو ایک زائیگوڑ بنتے ہیں اب ایک زائیگوڑ سے آپ مکمل جاندار بنیں مطلب آپ جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کروڑوں لاکھو سیلز موجود ہیں اب یہ کروڑوں لاکھ جو سیلز موجود ہیں یہ بیسیکل ایک زائیگوڑ سے آپ کے پورے سیل بنے ہیں اب ایک سیل سے جب اتنے زیادہ سیل بن گئے ہیں اس کا مطلب ان کا اوریجن ایک سیل ہے اور ایک سیل سے آپ ملٹی سیلل بن گئے اب آپ کی بورڈ میں جتنے بھی سیلز ہیں ان میں سیمیلارٹیز ہیں کچھ نہ کچھ سیمیلر ہوگا یا سٹرکچر سیم ہوگا یا مولیکیول سیمز ہوں گے یا کیمیکل ریاکشن سیم ہوگا یا کمپوزیشن سیم ہوگا کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ کی بورڈ میں جتنے بھی سیلز ہیں نا وہ ایک سیلز سے آرائز ہوئے ہیں تو یہ کونٹ کرتا ہے اگست ویزمین all presently living cells have a common origin because they have a basic similarities in the molecules and structure structure اور مولیکیول میں سیمیلارٹیز اس وجہ سے کیونکہ اگر دیکھا جب کوئی بھی زندہ جاندار ہے اس کا origin کیا ہوتا ہے بیٹا common ہوتا ہے ان سب سینٹس کو پڑھنے کے بعد ہم نے ایک تھیوری بنائی اور اس تھیوری کا نام ہے سیل تھیوری ایک ایسی تھیوری ہے جو بتاتی ہے سب سے پہلا پوائنٹ کہ ہم نے جتنا کام کی ہے اس میں main جو پوائنٹ ہے اس کو ہم نے سیل تھیوری میں ڈال دیا ہے جیسے پہلا پوائنٹ all living organisms are composed by one or more than one cells پہلا پوائنٹ سیل تھیوری کا جتنے بھی زندہ جاندار ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ سیل سے مل کر بنے ہیں جتنے بھی سیلز ہیں وہ arise ہوتے ہیں from the pre-existing cells سارے سیلز پہلے سے مجوز pre-existing cells سے arise ہوتے ہیں تیسرا پوائنٹ سیل structural اور function unit ہے لائف کا کہہ ستے ہیں یا organism کا تو یہ ٹاپک تھا جس میں short question mcqs کلاس سے بڑی دفعہ پوچھے جاتے ہیں تو آپ نے one by one کر کے ہر سینٹس کے بارے میں یاد رکھنا ہے کہ ہر سینٹس نے کیا کیا کہا کیا کیا بولا اور آپ اس کو ایز ایٹی سی پیپر میں لیکن انشاءاللہ آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے اوکے بٹا اللہ حافظ